رمضان میں ہمارے دن کے معمولات کیا ہونے چاہیے اور عبادات کے معمولات کیا ہونے چاہیے یہ ذرا حامل بتا لیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان مبارک اللہ تبارک و تعالی کا احسا خاص بابرکت مہینہ ہے اس میں راتوں کے جو انوار ہیں وہ الگ ہیں اور دنوں کے انوار الگ ہیں اس میں رحمت بھی ہے بخشش بھی ہے مغفرت بھی ہے یعنی آپ کو ایک مہینے اور چند دن کے اندر ایسی چیزیں مختصر اور شارٹس ٹائم میں مل رہی ہوتی ہیں جو اگر آپ سارا سال ڈھونڈتے رہیں تو ممکن نہیں ہوتا اس لیے اس مہینے کے بارے میں اس کے تارف میں یہ بات فرما دی گئی کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے اور اس کے اندر جو نفل ہے اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے جو فرض ہے اس کا ثواب ستر گناہ تک بڑھ جائے یعنی ستر گناہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی فکس نہیں ہے یہ سات سو تک بھی جا سکتا ہے یہ سات ہزار تک بھی جا اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے سو آپ اس میں میں جو گزارش کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ کوانٹیٹی کی بجائے کوالٹی پر فوکس کیجئے آج دیکھیں اس زمانے میں ویسے بھی آپ کے پاس نہ وہ سٹائمنا ہے نہ اس طرح کی کوئی تیاری ہے نہ وہ والے مزاج ہیں کہ آپ چالی چالی سال کے مجاہدے کریں تو یہاں دیکھیں آپ کو اتقاف کا پیکج بھی دیا گیا ہے آخری عرش میں کہ آپ دس دن کے اندر وہ کام کیجئے جو شاید آپ دس سال میں نہ کر سکیں تو فوکس اس پہ کیجئے کہ آپ جو بھی عبادت کر رہے ہیں وہ نوافل ہو وہ نماز ہو عبادت ہو روزہ ہو سہری ہو افطاری ہو سنت کے مطابق اس کو کیجئے اور ڈھونڈیے کہ ہمارے آقا نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا جب آپ سنت کو فالو کریں گے تو پھر آپ کا جو تھوڑا عمل ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے کی جائیں گے